کراچی کا علاقہ بابری چوک میں قائم فیضان کنزول ایمان جامعیت المدینہ میں نائٹ دورت الحدیث شریف کا افتتاہ کر دیا گیا جس میں جامعیت المدینہ کراچی سٹی کے نگران اور اسادز اکرام سمیت طلبہ اکرام نے شرکت کی جبکہ استاد العلامہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا تاری مدنی مددز اللہ العالی نے حدیث شریف پڑھا کر دار الحدیث کا افتتاہ فرمایا اور جامعیت المدینہ کے طلبہ اکرام کے علم دین سیکھنے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی دار الحدیث شریف کا عظیم افتتاہ کے موقع پر شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا تاری مدنی مددز اللہ العالی نے کہا کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ سے علم نافع طلب اور بے فائدہ علم سے پناہ مانگتے تھے فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوا کیا کرتے تھے کہ الفاظ ہوتے تھے اللہمہ انی اسعرق علم نافع وعمل متقبت ورزق حلال طیب ناصل صبحی صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں کہ مجھے علم نافع اطا فرمائے اور پناہ مانگتے ہیں اس علم سے مجھے پناہ اطا فرمائے کہ جس علم کے ذریعے سے کسی طرح کا فائدہ نہ پہنچے فائدہ نہ پہنچے اس پر علماء نے تقسیم کاری کی حدیث کے اندر تو دو علماء ہیں ایک علم نافع اور دوسرا علم غیر نافع فرمایا کہ ایک تیسرا علم بھی ہے وہ ہے علم مزر علم غیر نافع تو وہ جس کے اوپر بندہ عمل نہیں کر رہا فائدہ نہیں اٹھا رہا اس سے اور مزر وہ کہ جو بندے کو علم کے تقاظوں کے برخلاف لے خطیب بغدادی رحمت اللہ ہی تلعہ رہے کتاب بولی اقتضاء العلم العمل کہ علم کا تقاظہ ہی عمل خوشی کے اس موقع پر اپنے شورا مولانا حاجب دل حبیبت تاری اور اپنے شورا حاجب محمد علی اتاری نے بھی طلبہ اکرام کی رہنمائی فرماتے ہوئے ان دینی کاموں میں برچر کا رسال لینے کے ترغیب دلائی آخر میں مفتی محمد حسان اتاری مدنی نے دعا بھی کروائی